ہمارے پاس یہ ایک سوال تھا کہ بچے کے کان میں جو ازان دی جاتی ہے اس کا کیا طریقہ ایکار ہے یعنی کس طریقہ ایکار کے ساتھ بچے کے کان میں جو ہے وہ ازان دی جائے دائیں طرف ازان دینی چاہیے یا بائیں طرف یا اس کا کیا طریقہ ایکار ہے تو بچہ جب چھوٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں جو ازان دی جاتی ہے یہ نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی ولادت کے موقع پر شہزادوں کے کانوں کے اندر ازان اور اقامت جو ہے وہ فرمائی تو اس بنا پر نبی علیہ الصلاة والتسلیم کے اس طریقہ کار کو جو ہے وہ اپنایا گیا ہے تو اگر کسی نے بچے کے ایک کان میں جو ہے ازان دی ہے اور اگر اس نے ازان کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی یہ ہے کہ حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ آخر کریم علیہ الصلاة والتسلیم ہر زیشان کان کی ابتداء جو ہے وہ دائیں طرف سے فرمایا کرتے تھے سیدھی طرف سے تو بہترین طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے نبی علیہ الصلاة والتسلیم کی ذات ببرکات سے جو ثابت ہے کہ بچے کے دائیں کان میں ازان کہی جائے اور اس کے بائیں کان کے اندر جو ہے اقامت کہی جائے البتہ اگر کسی نے بائیں کان کے اندر جو ہے وہ ازان کہہ دی اور دائیں کان کے اندر جو ہے اقامت کہہ دی تو چونکہ اس کا اعادہ وغیرہ تو نہیں ہے کہ اس کو لٹایا جائے لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں سے اس چیز کی ہی امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو ازان کی برکتیں جو ہے وہ آسل ہوں گی اور دوسرا یہ ازان دینے کا جو طریقہ کار ہے بعض آباب بہت زیادہ اس کے قریب مو کر لیتے ہیں اصل مقصد ہوتا ہے بچے کے کانوں تک ازان کا جو ہے وہ پہنچانا تو وہ آپ اس کے کانوں تک اس کی آواز جو ہے وہ پہنچانا مقصد ہوتا ہے نہ کہ بہت زیادہ انچی آواز کے اندر اس کے کانوں کے اندر ازان دینا یعنی صرف اس کے کانوں میں ازان کی آواز جو ہے اس کا پہنچانا ضروری ہوتا ہے باقی اگر کسی نے دائیں میں اقامت یا بائیں میں ازان وغیرہ دے دی تو اس کا عیادہ وغیرہ نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے